موسیقی ناظرین خداونی اسمہ سیناسی کے نام میں آپ سب کو سلام میں آپ کا خادم آپ کا ہوسٹ ریورنڈ ڈاکٹر رابنس نسکر ایمان کا سفر پروگرام لے کے آج پہر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ناظرین میں خداوند اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں جو ہماری زندگی میں بار بار ہمیں یہ موقع تا کر دیتا ہے کہ ہم ایمان کے سفر پر اور زندگی کی ان راہوں پر چلتے ہوئے اس جگہ تک پہنچیں جو خداوند ہمارا خدا ہمارے لیے مقرر کر چکا ہے اور یقیناً میں جیسے بہت پہلے کہا کرتا تھا کہ کسی بھی سفر کے لیے ایک منصل کا ہونا بہت ضروری ہے جب بھی ہم سفر کرتے ہیں ہم اگر کسی بھی جگہ جانا ہو اور ٹکٹ لیں تو ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے آپ کی منزل کیا ہے اور یقیناً ہماری بھی ایک منزل ہونا ضرور ہے کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں آپ کے لیے بھی میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس بات پر غور کریں کہ آپ کی منزل کیا ہے آپ کہاں جانا چاہتے ہیں آپ نے کیا اپنی منزل کا تعین کیا ہے اور کیا وہ راہیں درست ہیں جن پہ آپ چل رہے ہیں کیونکہ کلاب مقدس کرتا ہے کہ ایسی راہیں بھی ہیں جو دیکھنے میں تو ہمیں صدی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کی انتہا میں جو ہے وہ ہلاکت کی راہیں ہیں اس لیے ہمیں ضرور اس بات کو اسی دنیا میں رہتے ہوئے دیکھنا ہے پرکھنا ہے اور غور کرنا ہے اپنے ان سارے ان راستوں پر جن کے اوپر ہم چل رہے ہیں وہ ساری عبادتیں تپسیہ یا جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کتابوں کو پڑھتے ہیں اپنی مقدس کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ضرور دیکھیں کہ یہ کتابیں کیا ہمیں سچائی تک لے کے جا رہی ہیں یا نہیں جا رہے ہیں اور جب ہم صحیح راستے پر درست سم پر نہیں ہوتے تو پھر ہم مشکلوں کا شکار ہو جاتے ہیں پھر ہم پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں پھر ہمارے اندر ایک عجیب قسم کی بیچینی جو ہے وہ جنم لیتی ہے اور یقینا یہ بیچینی اور یہ فکر پریشانیاں آج کل دنیا میں بہت زیادہ بڑی ہوئے ہیں لوگ انہیں انگسائیٹی کا نام بھی دیتے ہیں لوگ مکردری کسی ڈپریشن کا بھی گو کے ڈپریشن ایک تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہے آج ہم انگسائیٹی کے تعلق سے جو بیچینی ہے اور جو فکر انسان کو ہر لمحے گھیری رہتی ہے ہم اس کے تعلق سے آج بات کریں گے اور ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم اس بیچینی سے اور ان فکروں سے رہائی پاسکتے ہیں اور یہ رہائی ہمیں کون دے سکتا ہے اور یہ رہائی کہاں پہ اس کے لیے ہمیں تسلی دی گئی ہے کون ہمیں تسلی اس تعلق سے دیتا ہے ان ساری باتوں کو آج ہم دیکھیں گے اور اس کا تعلق سے سیکھیں گے اور آج ہم جب اس پہ بات کرنے کو ہیں تو آج کا ہمارا ماذوب یہی ہے بیچینی فکر اور سکون بیچینی فکر یا اتمنان یہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور آج اس ٹاپک پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سٹوڈیو میں ہمارے پاس موجود ہیں خداون کے بہت اچھے زبردست سورما خادم پاسٹر جانسن پال جو یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہیں اور ون ان ٹرائس منسٹریز کے یہ نام پہ خدمت کر رہے ہیں نوٹنگم میں یوکے میں اور خداون اپنے خادم کو بڑی قصت کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو آج ہم ان کو ویلکم کریں گا یہ ویلکم کرتے ہیں دکٹر پاسٹر جانسن پال ویلکم ٹو دا شو آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں اس ٹاپک پہ تو آپ اپنے مزید اپنے تعلق سے بھی اگر بتانا چاہیں تو دورو بتائیے گا اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ یہ جو بیچینی ہے یہ جو سکون کی جو چھنا جانا ہے انسان کا بہت سی دنیا آج کار اس میں فسی ہوئی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں یہ وری یا فیر جو ہے ڈر خوف ہے کیونکہ یہ ایک انسان کو عجیب سے حالات میں بیچین کر دیتا ہے زندگی میں تو آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے ضرور بتائیے گا ڈاکٹر روبنسن ازکر صاحب پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے مجھے ایمان کے سفر میں آج دعوت دی ہے کہ ایسے ٹاپک پہ میں بات کروں اصل میں میں دس سال تک نیشنل ہیلتھ سرفس یوکے میں این ایچ ایس میں سٹاپ سموکنگ ایڈوائزر رہا ہوں اور میری ڈیلنگ ہی ساری یہ سٹریس اور ڈیپریشن تھے تھی اور میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں اس موضوع کے لیے عنوان کے لیے جو آپ نے رکھا ہے اگر ہم اتمنان سے پہلے تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں ڈھوننے کی ضرورت ہے کہ یہ ایکزائیٹی یا یہ پریشانی ہے کیا اگر ہم دیکھیں یہ ایک ہمارے جو دماغ ہے اس میں ان احساساتے کے ایموشنز پیدا ہوتے ہیں جب ایک لفظہ میں استعمال کرتے ہیں وری کہ ایسا احساس ہونا جس میں ایسا لگتا ہے کہ میری یہ کام ہوگا نہیں میں ناکام ہو جاؤں گا خدشات ہوتے ہیں اور اس میں تقریباً چار جو ہیں میں اس کو ٹائٹل دینا چاہوں گا اس میں یہ سب سے پریشانی پریشانی جب ہمیں ہمیں لگتا ہے کہ اس کا حل کوئی نہیں ہے ہمیں ناکامی ہوگی اس سے پریشانی کہاتے ہیں پھر دوسرا ہے بیچینی جب ہمارے متوقع نتائج ہمیں نہ ملنے ہو تو بیچینی ہوتی ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا یا اس کی ابھی تک میری دعاوں کو جواب کیوں نہیں ہو رہا پھر تیسرا ہے اس کا ہے اندیشہ اور یہ اندیشہ کے بندہ سوچتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے میں باہر نکلوں گا میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے مجھے کرونا وائرس نہ ہو جائے یہ اندیشے میں ہم رہتے ہیں خوف اس سے کہا جا سکتا ہے کہ ہے الجن کہ جب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ادھر ادھر بہت سے جو بدی کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے اور جو خدا کو مانتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تو الجن ہے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے اگر ہم جیسے آپ نے رابس صاحب یہ پوچھا اگر میں اسے بڑے آرام کیونکہ خدا کا کلام جو بائبل مقدس ہے یہ ایک ایسی جامع کتاب ہے جو ہمیں ہر دور میں ساتھ ساتھ چلاتی ہے اور یہ ہمیں زندگی گزارنے کا ڈینگ سکاتی ہے اگر ہم خدا کے کلام بائبل مقدس میں پہلے دو باب پدائش جو ہے اس میں دیکھیں تو ہمیں بیچینی دار خوف اندیشہ کسی قسم کی وری کا وہاں ذکری نہیں ملتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم اور ہوا خدا کی حضوری میں خدا کی مرضی کے مطابق اور خدا کے جو بکشے ہوئے کلام کے مطابق فرمابرداری سے رہ رہے تھے کوئی فکر نہیں تھی خدا ان کا سب کچھ تھا اب بیچینی اور پریشانی کب شروع ہوتی ہے یہ تیسرا باب ہے جب نافرمابرداری کا گناہ ہوا ہے اور جب میں اپنے پروفیشن میں یہ دس سال اس پہ بہت سے لوگوں کی میں نے مدد کی ون ٹو ون اور گروپس میں بھی میں ایڈوائزنگ کرتا رہا تو اس میں میں نے جو میری ابزرویشن ہے ذاتی طور پر ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ایک تو ہے ضرورتیں ہماری جو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ پوری کرے گا ٹھیک ہے لیکن ہماری زندگی میں فکر شروع ہوتی ہے جب ہم خواہش میں آ جاتے ہیں اب شیطان نے ہوا کو یہ کہا کہ تم خدا جیسے ہو جاؤ گی یہ ایک خواہش پیدا کی کہ تم پھل کھاؤ نافرمابرداری کرو تم خدا جیسے ہو جاؤ گی یہ خواہش آئیے اور اس کے بعد پریشانیوں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ فکر جب ہم خدا کی حضوری سے دور ہو کر اپنے آپ پہ توقع کرتے ہیں اور خدا کی قدرت پہ بھروسہ نہیں کرتے جیسے فرض کیا کہ انٹی ڈیپریسن لوگ کھاتے ہیں وہ ان کا ایمان ہے انٹی ڈیپریسن ٹیبلٹ پر کہ یہ میں کھاؤں گا تو میری فکر ختم ہو جائے گی کچھ لوگ جو ہیں جو منٹل ڈیس آرڈرز میں ہیں یہی ہے نا کہ دماغ پہ اتنی زیادہ پریشانی یا فکر ہو جاتی ہے کہ لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں ہمارا جو دماغ وہ کنٹرول ہے پورا ہمارے جسم کا پورا کنٹرول وہی سے ہے اور شیطان نے جب نا فرمان اس نے یہ سب سے پہلا گفٹ ہی ہمیں دیا ہے فکر اور اس کے بعد جب ہے دماغ میں وہ فکر رہتا ہے اور پھر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں یہ بھی حاصل کرنوں میں وہ بھی حاصل کرنوں اور جب وہ ہوتا نہیں تو وہ پھر جو ہے فکر میں چلا جاتا ہے کیوں نہیں ہو رہا بے چینی ہو جاتی ہے اور یہ دیکھئے اس کا یہ جو میں سمجھتا ہوں یہ ایک روحانی بات ہے اور اس کا ہماری جان سے روح سے تعلق ہے جس میں خیالات ہیں ارادے ہیں جس بات ہیں اور آزاد مرضی ہے اور اس کا پھر اثر ہمارے جسم پہ ہوتا ہے جسے علامات ظاہر ہوتی ہیں اور جب پسٹر جونسن پال جب مسلسل ایک یہ کنڈیشن انشان بن جاتی ہے تو پھر وہ ایک عام حالات سے نکل کے ایک میڈیکل کنڈیشن بن جاتی ہے اور پھر وہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ وہ میڈیکل کنڈیشن کا اب وہ ایک طرح کا اس میں جکڑا جا چکا ہے اور پھر وہ ہر چیز کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہے اور میڈیکل ہی کے تعلق سے وہ دیکھتا ہے حالانکہ یہ کچھ تو اگر یہ مسلسل چیز ہے تو پھر تو کچھ میڈیکل کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے جیسے اگر ہم اس کے آگے جا کے causes کو دیکھیں گے اس میں بھی بات کریں گے لیکن اگر ہم اس کے symptoms دیکھیں تو symptoms میں گھبراہات بیچینی ذینی دباؤ جو ہے تو یہ گھبراہات اور بیچینی یہ ہم خود جب ہم سوچتے ہیں بہت زیادہ مختلف چیزوں کے اوپر زیادہ سوچتے ہیں زیادہ اس پر گوھر کرتے ہیں یا آنے والے خطرات کا خوف ہمیں ہوتا ہے یا تو ایسے وقت میں ہمارے جو دل کی دھڑکن ہے وہ تیز ہو جاتی ہے اور وہ ایک ایک زائیٹی سی بیچانی سی کی کیفیت ہم پر آ جاتی ہے سانس ہمارا بے ربط ہو جاتا ہے یا تیز ہو جاتا ہے یہ وہ symptoms ہیں اس کے ساتھ بدن کا جو ہے کانپنا باز دفعہ ہوتا ہے یا پسینہ بہت آ جانا اور کچھ اس طرح کی علامات ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں اب اس کے ساتھ اس کی جو ہم دیکھیں کہ وجوہات کیا ہیں تو تھوڑا سا ہم ٹیکنیکل لی اس کو دیکھیں گے کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کیا ہیں اور پھر کیسے ان پہ ہم قابو پا سکتے ہیں اور کلام کیسے ہمیں گائیڈ کرتا ہے قابو پانے کے لیے تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بعض دفعہ جو causes ہیں اس کے یا وجوہات جو اس کی ہیں اس disorder کی جو ہیں وہ ہمارے جنیٹک بھی ہو سکتی ہیں فیملی میں کئی دفعہ transfer ہوتی ہے کچھ ایسی چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کچھ brain chemistry اگر کسی وجہ سے disturb ہو گئی ہے کسی شخص کی بھی یا کسی ایسے circuits جو brain کے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز malfunctioning ہو جاتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہ حصہ جو ہمارے دین کا جو ڈر کو اور فیر کو اور ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے وہ اس طرح کنٹرول نہیں کر پاتا تو یہ disorder پھر ہمیں شروع ہونا شروع جاتا ہے اور پھر بعض دفعہ ہمارا environment جو ہے جس طرح کے حالات میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں ہمارے اردگرد کے حالات ہی اگر کچھ ایسے ہیں جو بہت زیادہ depressive ہیں یا لڑائی جھگڑا ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ بہت سے وہ کہنا چاہیے کے مسائل ہیں لوگوں کے تو اور جیسے آج کل دیکھا جائے تو مہنگائی نے لوگوں کو بڑا پریشان کیا اسائشوں کا نہ ملنا ضروری چیزوں کا نہ ملنا مجلی کا دوسری چیزوں کا تو یہ چیزیں بھی آپ کو مختلف طرح سٹریس میں ڈالتی ہیں فکروں میں ڈالتی ہیں اور میں سبت ہوں کہ اس کا دیکھنا خاص طور پر ایک اور بھی اس کا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص نشہ کادی ہو اور وہ نشہ چھوڑنا چاہ رہا ہو تو وہ ویڈرال سمٹرم جو ہوتے ہیں وہ بھی کے دواس انداز ہوتے ہیں تو آپ تھوڑا سے اس کو پہلے میڈیکلی آپ اس کو کیسے بیان کریں گے میڈیکلی جیسے میں نے یہ کہا کہ یہ ذہن سے شروع ہوتا ہے اور ہمارا جو دماغ ہے وہ کنٹرول کرتا ہے ایک ایک چیز کو جیسے ہم میڈیکلی بھی اسے جانتے ہیں اور یہ جو سمٹرمز ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں یہ ہمارے پھر جسم سے ظاہر ہوتا ہے اور آپ نے بڑا خوبصور ڈاکٹر صاحب وہ بتایا گبراہ ٹھونا اور سارا اور اس میں جو یہاں سے زیادہ بہت زیادہ جو جسمانی بیواریاں شروع ہوتی ہیں جیسے سٹریس ہے بہت آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی لوگ بیٹھے ہیں لوگوں میں آپ اسے میں باد لیکن وہ ذہنی طور پر موجود نہیں ہیں تو ان کے جسم سے وہ لگتا ہے اور میڈیکلی جو ہے وہ جسم اس میں اگر آپ دیکھیں جیسے غصہ ہے ڈپریشن اس سے آپ کے میدے کو کیڈنیز پر فرق پڑتا ہے دل کے امراض ہوتے ہیں پھر ذہنی امراض جو ہے وہ بہت آج کال تو جتنا دنیا میں زیادہ ہے وہ مینٹل ڈیس آرڈرز پر ٹیمپریری جو میڈیکل ہے نا میں نے زیادہ جو میں نے دیکھا ہے اپنے کلینکس میں جب میں ایڈوائزنگ کرتا تھا اس پہ تو لوگ صرف یہ ہے کہ نید کی گولیاں کھا لے نا یا انٹی ڈپریسن لیکن میں جو اسے ذاتی طور پر زیادہ انہیں یہ ایڈوائز کیا کرتا تھا کہ ہم اسے میڈیکلی یا جسمانی طور پر اس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے فور ڈیز میں اکثر کہتا تھا ڈرنک وارٹر آپ پانی پیئیں اور لمبی سانس لیں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور چلنا شروع کر دیں اپنے آپ کو مسروف رکھیں اور میں ذاتی طور پر اگر کسی چیز میں زیادہ فکر مند ہو جاؤں تو میں نیچر کو جو خدا کی بنائی ہوں جیسے پول ہیں جیسے ہریالی ہے درخت ہیں تو میں اکثر کرتا ہوں کہ میں باہر جا کے تو ان کو میں دیکھتا ہوں کہ کوئی مجھے نظر نہیں آتا ہے ان پولوں میں رنگ کون آکے بڑھتا ہے یہ کس طرح بڑھ رہے ہیں اور یہ پانی ہی نے جب آپ اس طرح آپ مصروف ہو جاتے ہیں آپ کا اصل میں تو پرابلم تو دماغ میں ہی ہوتا ہے جس سے خدا میں یسی مسید نے بڑا خوبصورت کہا اس نے کہا تم نے سوچ ہی لیا تو تم نے گناہ کیا وہ اس کو پوائنٹ آر کرتے ہیں تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ جس چیز میں میں بیٹھا ہوں میں اس کو سیچویشن کو بدل دیتا ہوں اور ایک اور چیز ہے ڈاکٹر صاحب جو آپ نے باتوں میں اس کا بڑا خوبصورتی سے ذکر کیا انوائرمنٹ کو بہت دفعہ ہم ایسے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں جو ہمیں ہمیشہ ہمارے حوصلے کو توڑتے رہتے ہیں جیسے میں آپ کو کہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ تو ایسے کریں نہیں سکتے آپ گھر بن آپ کو بتا کتنی ٹرافک ہے اور یہ ڈسکرچمنٹ جو ہے یہ انسان کو اور سٹریس میں لاتی ہے اور خدا کا کلام ہمیں ایسے جب بھی خدا بولتا ہے وہ کہتا ہے ڈرو مت خوف نہ کر دلیری کر اور جب ہم شیطان کے بارے میں دیکھیں وہ ہمیں خوف دلاتا ہے اور بہت سی بیماریاں جو جسمانی طور پہ ہیں ہارٹ اٹیک ہو گئے اور میدے کی بیماریاں ہوگی جیسے میں نے کہا وہ سارا ہی سٹریس بیجت ہے اس لیے جب ڈاکٹرز بھی یہی زیادہ کہتے ہیں جی نہیں آپ خوش رکھیں میں آگے بڑھیں گے ہم اسی پر آپ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ کا میں اس کے ایک ذاتیبی مثال آپ کے سامنے لاؤں گا لیکن اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے فیس بک پیج ایمان کا سفر اس کو آپ لائک کیجئے ہمارا یوٹیوب پیج ہے ایمان کا سفر آپ اس کو لائک کیجئے ہمارا زندگی ٹی وی پیج ہے یا ایک فیس بک پیج پاک زندگی کے نام سے ہے آپ اس کو لائک کیجئے تاکہ آپ بہت سے پروگرام یہ پروگرام اور بہت سے دوسرے پروگرام آپ دیکھ سکیں اور اس کے ساتھ آپ کو درخواست کروں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کے آج کے پروگرام کو آپ شیئر کیجئے تاکہ آپ اپنی خدمت میں اس کا حصہ ڈال سکیں اور ان لوگوں تک یہ بات پہنچے کیونکہ آگے جا کے اب ہم بہت خوبصورت وہ کلام کی باتیں بھی آپ کے سامنے لائیں گے کہ کیسے اس بیچینی کو خوف کو ڈر کو دور کر کے ہم اتمنان کی طرف جا سکتے ہیں ہم سکون کی طرف جا سکتے ہیں ہم وہ سکون جو خدا خدا ہمیں دے سکتا ہے اور جس کے بارے میں یہ سمسی نے بار بار کہا وہ ہم سکون کی باتیں آپ تک لانے والے ہیں آپ ضرور اس کو شیئر کیجئے اپنے جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں جس بھی میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو شیئر کیجئے اس پروگرام کو اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے کہوں گا اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ضرور ہمیں ہمارا واتس ایپ نمبر جو خاص اس مقصد کے اوپر لیے ہے آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں ہمیں پلس ون فائیو ایٹ فائیو فور ٹو فائیو نائن ڈبل زیرو یہ ہمارا واتس ایپ نمبر ہے اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں یا اس پہ لکھ کے بھی آپ ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں اور ہماری سکائپ آئی ڈی نے ایک بات کی تھی کہ ایسی باتیں سن سن کے اور یہ تو مجھے بہتی یاد ہے کہ یہ تقریباً ایٹی سیون ایٹی ایٹ کی بات تھی ایٹی نائن کی تو وہ ان دنوں میں میری وائف کو شیوہ در ٹرین ٹیچر لیکن وہ جوب نہیں کرتی تھی تو سارا دن وہ ایک ہماری سرونٹ سی میڈ سی رکھی اس وقت آتی تھی اور شام تک جب تک میں آتا تھا اس وقت تک وہ رہتی تھی اور وہ اس وقت وہ سارے اپنے محلے کی جس طرح کے نوائرمنٹ میں وہ رہتی تھی وہ ساری اسٹوریاں جو ہے اس کے خامون اس کو یہ کہہ دیا اس نے مار دیا اس کا یہ کر دیا وہ کر دیا اس کی بہوکہ اور اس کی خاص کی لڑائی ہوگی وہ اس طرح کی چیزیں بتا بتا کے سب ڈپریسیو چیزیں جو تھی محلے میں دوسرے چیزیں تو شام کو جب میں آتا تھا تو وہ ہی مجھے سننی پڑتی تھی کیونکہ وہ مجھے بتاتی تھی اور ایسا ایسا پھر کیا ہوا کہ میں نے انہی دنوں میں میری وائف کو یہ ایکزائیٹی شدید انزگائیٹی شروع ہو گئی اور وہ یہاں تک ان کی فاسٹ ہو جاتی تھی ہارڈ بیٹ کہ ڈیسمبر کے مہینے میں وہ اپنی سویٹر ویڈ اتار کے اقدام باہر کھلی ہوا میں چلی جاتی تھی اور کہ مجھے سانس رک رہے اور پھر جب انہوں نے ٹیچنگ شروع کی اور بھیسی ہو گئی تو اپنے آپ پہ چلا گیا کوئی ان کو محول بدل گیا انوائرمنٹ بل گیا تو ہم اپنے ناظرین سے خاص طور پر کہیں گے کہ اگر آپ کسی طرح کے بھی ایسے محول کے شکار ہیں اگر کسی طرح بھی آپ بیچینی کے اور غم کے یا ایسی جو ہے فکر کے شکار ہیں تو آپ اپنی انوائرمنٹ کا بھی خیال رکھیں اردگرد کے محول کا بھی خیال رکھیں آپ خیال رکھیں کہ آپ کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اور کیا وہ آپ کو اس محول میں زیادہ عورتوں نہیں دکیل رہے ہیں اور پھر ہمیں خاص طور پر دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے ہم اور بھی دیکھیں گے کہ ہم کیسے اس کا حل کیا ہے مسائل کا حل کیا ہے ایک تو جیسے بھی پسٹر جانسن پاول نے بھی کہا آپ فزیکلی اپنے آپ کو فٹنس میں رکھیں فزیکلی ایکسسائز میں رکھیں گھومنا پھرنا اور نیچر کو دیکھیں ابزرب کریں چیزوں کو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چیزیں ہیں پسٹر پاول خاص طور پر یہ الکوہل اور جو ریکریشنل میڈیسنز ہیں ڈرگز ہیں جو لوگ اس وقت تو لے لیتے ہیں تھوڑا سا وہ کہتے نا کہ کرنے کے لیے جوئے کرنے کے لیے یہ وہ لیکن بعد میں ان پر ڈیپینڈنسی بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہ انسان کو دکھیلتے چلے جاتے ہیں ایسے مسائل میں میں ابھی آپ سے پرگرام سے پہلے بات کر رہا تھا کہ پچھلی دفعہ شو کے بعد میں ایک ایسے ہی گرانے میں گیا تھا جن کے ساتھ میں نے بڑا اچھا تین گھنٹے کا ٹائم گزارا جو بچہ ڈرنکنگ کا اتنا زیادہ شکار ہو کے وہ ریلیپس کر کے ہاسپیٹل میں مٹ ہوا تھا اور واپس آیا آٹھ دس دن بعد اور پھر اس کے ساتھ کلام کی باتیں ہم نے دعا کی اور پھرا کے ساتھ اس کے ساتھ وہ خود پھر ورشپ کرنے لگا دعا کرنے لگا اور پھر مجھے بتایا گیا کہ وہ بہت حد تک آپ بہتر ہے تو یہ وہ حالات ہیں جو ہمیں کرتے ہیں پھر اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں you have to کمیٹ کرنا پڑے گا آپ کو اور اسی طرح جو ہے کیفینیٹڈ ڈرنکس جو ہیں ان کو جو کیفین جو ہے یہ بھی افیٹ کرتے ہیں میں آپ تھوڑا سی میڈیکل ابھی ہم اس طرف دیکھ رہے ہیں اور پھر ہماری جو نید ہے اس کا پیٹرن اور ٹھیک وقت پہ سونا اور پوری نید دینا یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ضرور دیا لیکن بائبل مقدس میں چاہوں گا آپ ہم اس طرف آئیں بائبل مقدس جو ہے وہ بڑے واضح طور پہ ہمیں ان ساری چیزوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور فلیپیوں کے نام پالوس رسول کا خط جو ہے اس کا چوتھا باپ اور چھٹی اور ساتھوی آیت بڑی امپورٹنڈ آیتیں ہیں اور یہ بڑی خوبصورت باتیں بیان کرتی ہیں میں چاہوں گا آپ اس کو پڑھ بھی دیجئے اور تھوڑا اس پہ بات کریں فلیپیوں کے نام پالوس رسول کا خط چوتھا باپ اور چھٹی اور ساتھوی آئیں تھوڑی اس طرف کر لیجئے اپنی بائبل کو اور آپ ضرور اس کو دیکھئے ہاں جی یہ مقدس پالوس رسول بڑا خوبصورت یہ لکھتے ہیں کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں تو خدا کا اتمنان جو سمجھ سے بلکل باہر ہے بلکہ تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسو میں محفوظ رکھے گا خدا کا اتمنان اور یہ بڑی بڑی یہ خوبصورت بات یہ کہ کسی بات کی فکر نہ کرو اور میں ڈاکٹر روبینسن صاحب اس بات کو جب غور کرتا ہوں تو خدا میں یسو مسیح ان کی جتنی بھی ایک تو ان کے نام بھی جو القاب تھے جسایہ کے صحیفے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیشن گوئی کی گئی کہ ہمارے لئے ایک لڑکا تولت ہوا اور خدا نے ہمیں ایک بیٹا بخشا وہاں لکھا ہے اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر عبدیت کباب اور سلامتی کا شہزادہ ہے اور میں سمجھتا ہوں خدا میں یسو مسیح کی تعلیم اس مسئلے کا مکمل حل ہے اور صرف یہ وہ حل نہیں بتاتے بلکہ دیکھیں میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ مقدس متی کی معرفت لکھی گی انجیل ہے اور اس کا چھٹا باب ہے یہاں خدا ہم یہ سمجھ سے خود فرماتے ہیں وچیسویں آیت میں اس کا چھٹا جو باب ہے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پییں گے اس کے بعد اور نہ اپنے بدن کیا پہنیں گے اب یہ دیکھیں یہ جیسے میں نے کہا یہ ایک روحانی مسئلہ ہے ہمارا یہ جو جسم ہے انسان کی جو تعریف ہے ڈاکٹر صاحب آپ اس سے جانتے ہیں کہ انسان ایک روح ہے اس کے جان ہوتی ہے اور وہ جسم میں رہتا ہے جب ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے تو ہم اس میں سے نکل جاتے ہیں جسم میں سے اب خدا جیسو مسیح جو سول کو جان کو ٹچ کرتے ہیں اس میں چار چیزیں ہیں ہمارے خیالات ہمارے ارادے ہمارے احساسات اور ہماری آزاد مرضی اور خیالات ارادے اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں اسی میں گناہ جنم لیتا اگر ہم خدا سے دور ہیں تو ہمارے خیالات جو ناپاک ہو جائیں گے خدا کے ساتھ ہمارے خیالات پاک ہو جائیں گے ارادے نیک ہو جائیں گے احساسات میں خداوند کی حضوری ہوگی اور ہماری مرضی جو ہے خدا کی مرضی کے تابع ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ خداونی یسو مسیس کے بارے میں اتنا واضح جو ہمیں وہ امید کا کلام دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہاں سے انہوں نے لفظ شروع کیا ہے اس لیے ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس لیے مطلب اس کا کیا مطلب یہ ریلیٹیو پرناؤن سے انہوں نے شروع کیا اس لیے اس کا مطلب کہ میرے پاس سب چیزوں کا حل ہے کیونکہ خداونی یسو مسیح روحانی طور پر انسان کو زندہ کرنے آئے اور وہاں سے وہ چیزیں جو روحانی طور پر ہماری سوچ میں خیالات میں جس میں شیطان کی وجہ سے یہ فکر آگی پریشانی آگی ان دیشیں آگے ڈر لگنا شروع ہو گیا خوف جیسے آدم کو خدایہ کو دوسرے پکارا تو انہوں نے کہا کہ آدم تو کہاں ہے اس نے کہا کہ میں نے تری آواز باغ میں سنی اور میں ڈرا سو فیر کے جو فکر ہے جو خوف ہے وہ خدا کی حضوری سے نافرما برداری کے گناہ کے بعد شروع ہوا اور میں یہ سمجھتا ہوں جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا یہ کیا جو میڈیکیشن ہے یہ فرضی سہارے ہیں یہ جو فکر کے بعد ایک جو شیطان کا جو زیادہ نیکس ٹیپ ہے وہ ہے ایڈکشن جس کو میں ڈیل کرتا رہا اپنے ایڈوائزنگ سیشنز میں ایڈکشن میں یہ نشہ آجاتا ہے یہ دوسری چیزیں آجاتی ہیں یہ ٹیمپریری ہیں اور یہ ہمیں آدھی بنا لیتی ہیں اس سے کوئی نجات نہیں دے سکتا صرف وہی جس کا اختیار ہے کس کا ہماری روح پر ہماری جان پر ہمارے جسم پر اور وہ اختیار کس کے پاس ہے خدا میری سمسی نے خود کہا انہوں نے کہا کہ اس لیے تم جاؤ اور آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے اس کا مطلب ہے ہماری روحانیت کا کیونکہ روحانی طور پر جب ہم مر گئے تو ہم شیطان کے غلام ہوگے تو شیطان کے پاس ایک ہی توفہ ہے وہ ڈر لائے گا وہ کہے گا تو مر جائے گا تیری عمر تھوڑی ہے تو جرائم پیشہ کر لیکن جب خدا آتا ہے فرشتوں نے بھی یہ کہا درو مت کیونکہ تمہارے لیے کوئی منچی پیدا ہوا تو اس فکر سے جو آزاد ڈاکٹر رو بینسن صاحب کوئی کر سکتا ہے میرے اپنے تجربے سے میری اپنی زندگی میں اگر میں اس پہ بات کروں تو یہ آپ کا پروگرام کم ہو جائے گا کیوں میری زندگی میں رشتے میں ہوں I am in love with Jesus اس کی وجہ کیا ہے بلکل اور یہ رشتہ ہی ہے جو میں سبتا ہوں کہ ہمیں ان ساری مشکلوں سے خطرات سے پریشانیوں سے دور کرتا ہے اور میں خود پرسنل ایک بہت سی اگزامپلز ہیں جو آپ نے بھی ذکر جیسے کیا میں اس کی طرف بھی آتا ہوں لیکن میں پھر ایک دفعہ اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو اور یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو لائک کیجئے اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ ہمیں بھیجئے پلس ون فائی ویٹ فائی فائی پور ٹو فائی نائن ڈبل زیرو پہ اور ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے اور اس کو پلیز شیئر کیجئے اس پروگرام کو شیئر کیجئے تاکہ بہت سے اور لوگ اس کو دیکھ سکیں ہم آپ کے ساری محبت کے لیے آپ کے شکر گتا رہے ہیں پسٹر جونسن پال آپ نے بھی ذکر کیا اور میں خود ایک ایسے ادارے کا آئیکین جو اسلامباد میں اسلامباد کرسٹرن کے نرکاٹیکس اس کا میں تھا کبین گیرہ سال رہا چپانچ سال چیئرمن رہا چار سال وائس چیئرمن بورڈ پہ رہا اور وہاں ہم یہ ٹریٹ کرتے تھے ایسی لوگوں کو جو انہی فکروں مشکلوں پریشانیوں میں سے پھر ایڈکٹ بن جاتے تھے اور پھر ان کو ہم ری ہیپ سینٹر میں اور دوسرے اور اس کے ساتھ سا جو میں بات اصل بتانے کو ہوں کہ ہمارا ریلیپس ریڈز جو ہوتا تھا فورٹی ٹو فیفٹی پرشنٹ تھا جب ہم تین سال بعد پانچ سال بعد دیکھتے تھے کہ وہ جو نکل کے گئے ٹھیک ہو کے گئے کتنے ابھی تک ہیں ٹھیک ہیں تو فورٹی ٹو فیفٹی پرشنٹ ہمیں تھا لیکن ہمارے ساتھ ایک اور ادار تھا ٹین چیلنج کے نام سے اور ان کے بھی جو ڈیریکٹر سے میں نے ان سے ملاقات ہوتی تھی تو جب میں ان کے فکر دیکھتا تھا تو سیونٹی فائیو ٹو ایٹی پرشنٹ ہوتا تھا تو پھر میں نے ان کو سٹڈی کرنا شروع کیا کہ ان کا کیوں زیادہ ہے تو پتہ یہ لگا کہ ان کا اس لیے زیادہ ہے کہ یہ اس میڈیکل تھیرپی کے ساتھ ساتھ پریئر تھیرپی دیتے ہیں اور وہ پریئر تھیرپی میں ان کو روز وہ دو تین دفعہ دعا میں بٹھاتے ہیں کلام سناتے ہیں کلام میں مضبوط کرتے ہیں اور پھر ان کے جو تھے ایٹی فائیو ٹو ایٹی پرشنٹ لوگ جب سروے کیا جاتا تھا پانچ سال بعد سات سال بعد دس سال بعد تو وہ ایڈیکشن سے پاک ہی ہوتے تھے تو یہ خدا کا کلام جو ہے یہ بڑے واضح طور پر ہم نے جو پڑی سے آپ آگے اس کے گئے وہ بھی بڑی اچھی ہے آپ نے آیتیں بتائیں لیکن ایک بات جو پہلے حوالے میں ہم نے دیکھی تھی فلیپیوں چار باپ اس کی ساتھی کے تھے تو خدا کا ایت بنان جو سمجھ سے بلکل باہر ہے اس کو انسان سمجھ نہیں سکتا اب میں شاید یہ جب کہہ رہا ہوں تو کوئی حضرہ ہو کے یہ ٹین چیلنج کا کیسے ہے تو یہ آیت میرے سامنے آ رہی تھی کہ ہم انسان کے خیالوں سمجھ سے یہ بلکل باہر چیز ہے وہ سمجھ نہیں پاتا اور لکھا ہے کہ دلوں خیالوں کو یسو مسیح میں محفوظ رکھے گا اور پہلا پترس اس کی پانچویں باہر پر ساتھیت کہتی ہے اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو یعنی کس پر ڈال دو خدا پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ایسے حالات میں ہیں مشکلوں میں ہیں فکروں میں ہیں انگزائیٹی میں ہیں پریشانیوں میں ہیں تو ان کو اس بات کو دیکھنا ضرور ہے کہ ہماری فکر ہمارے خداوند ہمارے خدا کو ہمارے مسیحہ کو ہے اور وہ ہماری فکریں دور کر دیتا ہے ہماری پریشانیاں دور کر دیتا ہے اور اگر اسی کی اس میں خاص طور پر جو ایک بات اہم ہے کہ گاڈ کیرس فور ہز پیپل اپنے رون کی وہ اور جو پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی پہلا حوالہ پڑھا ساتھی آیت میں بھی آخر میں لکھا ہے یسو مسیح محفوظ رکھے گا وہاں بھی ایک پرامس ہے یسو مسیح محفوظ رکھے گا اگر ہم اس پہ توقع کریں گے بھروسہ کریں گے آپ میں چاہوں گا کہ اس پہ ذرا تھوڑا سی بات کیجئے یہ اس کی پہلا پترس اس کی پانچواں باپ اور چھٹی آیت کیونکہ بیس یہاں پہ ہے لکھا ہے پس خدا کے قوی ہاتھوں کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے اب یہ فروتنی میں رہنا خدا کے لکھا ہے کہ قوی ہاتھ کے نیچے یہ کیوں ہے کیسے ہے اس کو تھوڑا صاحب بیان کیجئے یہ مقدس پذرس جو بات ہے وہ وہاں جو آپ نے شروع کی بات خدا کے ابھی یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ خدا کون ہے یہ کیوں مطلب کیا کر سکتا ہے پہلی تو یہ بات ہے جو بائبل مقدس کا خدا ہے خدا جو خود آ گیا جسے نہ کسی نے جنمان نہ کسی کا شروع ہے اور خدا کی یہ خوبی ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے قادر مطلق ہے کوئی چیز اس کے لیے ناممکن نہیں ہے اور اسے وہ اتمنان سے برا رہتا ہے ابھی دیکھیں خدا ہم ییسو مسیح ایک دفعہ اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے تو گلیل کی جھیل میں تھا اور وہاں توفان آ گیا اب سب شاگرد بڑے پریشان تھے کہ ہماری کشتی تو ڈوب جائے گی آندھی تھی توفان تھی لیکن وہاں خدا ہم ییسو مسیح کو دیکھتے ہیں کہ وہ اتمنان سے سوئے ہوئے تھے ابھی وہ بھاگا بھاگا آتے ہیں ان کے شاگردوں کہتے ہیں کہ ایسا ہب ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں اور تو آرام سے اب یہ ہے خدا کا اتمنان اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا اسے پتا ہے کہ میں ایک ساکر میں کھڑا ہوں گا اور جیسے ہی خدا ییسو مسیح کھڑے ہوئے وہاں لکھا ہے اس نے ہوا کو ڈانڈا تھمجا اور وہ رک گئے ایک مقدس پتر سے پہلی جو فاؤنڈیشن بات کر رہے ہیں ڈاکٹر روبینسن صاحب کہ اپنا ایمان اور توقع اس خدا پہ رکھو جو قادر مطلق ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے اور ایک ایک چیز پہ اس کا اختیار ہے نمبر ون اور دوسری یہ بات ہے کہ خدا کے قوی ہاتھ یہ قوی بڑا خوبصورت ورڈ ہے قوی کے مضبوط ہے ابھی دیکھیں جب ہم بچے تھے کبھی کوئی پریشانی ہو جاتی کئی خوف آ جاتا تھا تو ہم بھاگ کے اپنی ماں یا اپنے باپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے ہمیں پتا تھا یہ مضبوط شہاد سہارہ ہے ہمارے سامنے اور ہم اس میں محفوظ ہیں اسی لئے مقدس پترس کہتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ خدا جو سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ مضبوط ہے ہر مشکل سے وہ بچا سکتا ہے ہر مشکل کا حل وہ ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں فروتنی فروتنی یہ ہے کہ ہمیں اب مخلوق ہو کے رہنا ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے ہم اس کے ہاتھوں کی کارگری ہیں اب ادن میں کیا ہوا جب آدم اور ہوا خصوصا ہوا شیطان کے بہکاوے پہ وہ بھول گئی کہ میں مخلوق ہوں وہ خدا جیسے اس نے کہا تو خدا جیسے ہو جاؤ گے اب وہ خدا جیسے بننا چاہے اور وہاں سے وہ گرور شروع ہو جاتا ہے وہاں سے خاش جنم لیتی ہیں اور اسی آیت میں لکھا ہویا ہے جو آپ نے پڑھی اس سے آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ خدا فروتنوں کے توفیق بچتا ہے لیکن مگروروں کا مقابلہ کرتا ہے اب یہ بہت ضروری بات ہے مقدس پترس یہی ایک پیغام دے رہے ہیں کہ اس خدا کو خدا جانو اور یقین رکھو کہ میری کوئی بھی مشکل ہے مہنگائی ہے میری ڈپریشن ہے مجھے بیماری ہے مجھے کینسر ہے وہ مجھے اس میں سے نکال سکے آمین ابھی دیکھیں جب سوری میں آپ کی بات قطع کلامی ہوئی ابھی ہمارا جیسے ایمان انٹی ڈپریسن پہ یا الکوہل پہ ہے ٹھیک ہے نا کہ جی ہم پییں گے یہ تھوڑا سا سرور آئے گا مزہ آ جائے گا ہے نا انٹی ڈپریسن کھاتے جی ہماری فکر ختم ہو جائے گی وہ جھوٹا سہارہ ہے یہ ایسا ہی ایمان خدا پہ رکھیں کہ میں خدا کو پکاروں گا کیونکہ یسو مسیح نے کہا اے بوجھ سے دبے ہوئے اور تھکے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا آمین جو اس میں وہ بات کا دیئی ہے ہم آگے پڑھتے ہیں اس دسکشن میں ہمارے پاس ایک سوال ہے یہ سوال ہمارے بھائی لکھ رہے ہیں جناب السلام علیکم میرا نام احمد ہے اور میں شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے بیبل اکدس کا نقصہ بھیجا لیکن جب میں نے حضرت دعوت کے زبور پڑھنا شروع کیے تو ان کے بہت سے زبوروں میں ان کی زندگی میں بیچینی اور فکر پائی ہے اور آج آپ پروگرام میں بھی اسی پر بات کر رہے کیا بتا سکتے ہیں کہ اتنی بڑے نبی ہو کر بھی وہ بیچینی اور فکر کا شکار کیوں کیوں رہے شکار رہے ایسا کیوں ہے تو میرے بھائی عیبت سب سے پہلے آپ کا شکریہ میں آپ کے سوال کو اجاب دیتا ہوں تھوڑا پھر میں پاسٹر جانسن سے بھی کہوں گا وہ بھی اس پر جب ہم بات کرتے ہیں تو سیاک و سباک کو ضرور دیکھنا بڑا ضروری ہے آپ وہ ضبوروں کی ہسٹری ٹریس کریں کہ وہ کس وقت لکھے گئے کن حالات میں لکھے گئے وقت ایک میں آپ کو بریفری بتاتا ہوں کہ حضرت دعود کی زندگی کے مخرف وقت ایک وقت وہ تھا کہ جب انہوں نے جاتی جولیت کو زیر کی اب نوجوان ستارہ سال کا بندہ جس وقت پرامس کیا گیا اس کو مسا کیا گیا تھا اس سے پہلے کہ وہ بادشاہ ہوگا لیکن اس کے بعد کیا ایک سترہ سال کا بادشاہ دنیا جو بھیڑے چلاتا رہا ہو وہ معاملات جو مملکت ہے اس کو چلا سکتا ہے بہتر طور پر اس لیے خدا نے اس کو مختلف تجربات میں سے گزرنے دیا وہی ساؤل جس نے وعدہ کیا تھا ساؤل بادشاہ نے کہ جاتی جولیت کو شکست دے گا اس کو وہ جو ہے وہ بادشاہت بے حصہ دے گا وہی اس کی جان کا پیچھے ہو جاتا ہے اور وہی اس کے بچتا پھٹتا دورتا چھپتا اور اسی دوران میں لکھا ہے کہ وہ ایک اپنی ذاتی آرمی تیار کر لیتا ہے اب خدا اس کو جنگ جو بنا رہا ہے خدا اس کو جو آگے جنگے اس نے ایسی بدپرس قوموں کے خلاف لڑنے تھی اس کے لیے تیار کر رہا ہے ان حالات کے لیے کے لیے اس کو تیار کر رہا ہے اور اس طرح کے حالات میں سے گزرتے گزرتے اونچ نیچ دیکھتے دیکھتے خدا اسے اس مضبوطی تک لے آتا ہے جہاں پہ خدا اس شخص کے بارے میں کہتا ہے کہ ایک شخص مجھے اپنے دل کے موافق مل گیا اب یہ خدا نے اس وقت نہیں کہا تھا جب وہ اس طرح کی پریشانیوں میں چھپتا پھرتا تھا ڈرتا پھرتا تھا وہ بلکہ جب وہ تیار ہو گیا اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے ابھی حبر پڑھا تھا کہ اپنے ہم اپنے وقت کا انتظار کریں فروتنی سے اس کے ہاتھ کے نیچے ٹھہرے رہو تو لکھا وہ ہے اور یہاں پہ ایک آیت جو میں بیچ میں لانا چاہ رہا تھا پہلے میں اس کو لاتا ہوں اس کے بعد میں پس صاحب آپ بھی جوا دے گا اور یہی جو پہلا پترس اس کی پانچویں باپ اور اس کی آٹھویں آیت وہ کہتی ہے تم خوشیار اور بیدار رہو تمہارا مخالف ابلیس گرچنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھار کھائیں تم خوشیار اور بیدار رہو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم واقعہ ہی خوشیار اور بیدار ہیں کیا دعود واقعہ ہی خوشیار اور بیدار تھا کہ وہ دیکھیں کہ میں ان حالات میں سے جب گزر رہا ہوں تو کیا خدا کا ہاتھ مجھ پہ ہے یا نہیں خدا نے کیسے کیسی مشکلوں میں سے اسے بچایا اور پھر لکھا ہے کہ تمہارا مخالف ابلیس ابلیس لکھیں شروعی سے باغیدن سے انسان کے پیچھے ہے اور وہی ابلیس یقیناً دعود کے بھی پیچھے تھا آج میرے اور آپ کے بھی پیچھے ہے اور وہ ہمیں نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے ساتھ ایک اکائی میں مضبوط ہو جائیں لیکن یہاں پہ ایک آیت بڑی بات بڑی لکھی ہے شیر ببر کی طرح وہ شیر ببر ہے نہیں وہ امیٹیٹ کرتا ہے وہ امپرسنیٹ کرتا ببر یسو مسیح ناصری جس کے لئے کہا گیا کہ وہ میرے اور آپ کے لئے فکر کرتا یسو مسیح نے کہا تھا کہ میں اس لئے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پائیں ابنڈنٹ لائف میں نہ فکریں ہیں نہ بیچینی ہیں نہ پریشانی ہیں نہ دکھ ہے اور یہی وہ ترانسفورمیشن ہے جو دعود کی تھی ان پریشانیوں میں سے فکروں میں سے ہوتے ہوئے وہ ایک ایسے منان کے طرف پہنچ گیا جب اس نے بار بار لکھا ہے سبوروں کے اندر وہ کہتا ہے کہ خداوند میری پناہ گا اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے خداوند کے لئے شکر گزاری کروں گا پھر اس کے اندر سے شکر گزاری لکھ پس آپ اس میں کچھ آیٹ کرنا چاہے بتائیں جی میرے بہت محترم بھائی احمد صاحب نے جو یہ سوال کیا بڑا خوبصورت ہے اور جب ہم دعوت بادشاہ ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں ان پہ زیادہ پولیٹیکل سٹریس بہت تھا اسے انوائرمنٹل ایکزائیٹی یا سٹریس کہتے ہیں کیونکہ وہ بادشاہ تھے اس میں سیاستی سماجی پرابلم تھے روحانی پرابلم بھی تھے اور سب سے بڑی بات ہے جو ڈاکٹر ربینزن صاحب نے کہا کہ ابلیز ان کے پیچھے تھا ہر طریقے سے انہیں ناکام کروانے کے لیے کیونکہ خدا کے زندہ کلام بائبل مقدس میں لکھا ہے جب جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ پاک روح خدا کے پاک روح کے وسیلے سے رول قدس سے تو حاملہ ہوگی تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا وہ اپنے باپ دعود جو بادشاہ ہے اس کی بادشاہ ہی کا وہ اسے کنٹینو رکھے گا اور ایک تو خدا نے دعود بادشاہ ساتھ وعدہ کیا تھا وہ اور اس میں خود صورتی کی یہ بات ہے دعود بادشاہ کی آپ دیکھیں عام طور پر دیکھ لیں اور میں سمجھتا ہوں دعود بادشاہ کی زندگی جیسے آپ نے کہا دل کا دکھ خدا کے حضور پیش کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خدا مجھے اس میں سے نکال سکے گا وہ جثبانی طور پر تو بادشاہ میں وہ کمزور ہے لیکن روحانی طور پر خدا کے ساتھ جلے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکمرانوں دنیا میں یہ ایک بہت بڑا اچھی اگزمپل ہے اگر دعوت بادشاہ کی طرح خدا کا بادت ہو ان کے ساتھ کے تیری بادشاہ ہی کبھی آخر نہیں ہوگا تیرے گھرانے میں تخت پر بیٹھ نہیں ایک تو وہ یہ کہ ہم اپنے دکھ یا کانسلنگ کس سے لیں خدا سے لیں اور میرے پیارے بھائی احمد صاحب آپ نے دیکھا ہوگا زبوروں کی کتاب میں آخر میں ہر زبور میں دعوت بادشاہ نے اپنی جو مناجات اپنے دکھ کیے ہیں کہ میرے پیچھے یہ سانڈ پڑ گئے ہیں میری جان خطرے میں ہے لیکن ایک وقت وہ آتا ہے اسی انہی زبوروں کے آخر میں شکر گزاری بھی کرتے ہیں کہ تُو نے مجھے ان مشکلوں سے نکالا ہے اور اسے ہمیں یہ ایک مثال ملتی ہے ایک طریقہ زندگی ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہم فروتنی سے خدا کے حضور اپنے دکھوں کو رکھیں اور اس میں ایمان ہے کہ ہمارے وہ دکھ دور کر سکتا ہے مرپس مشاق لکھا ویاں پہ ہوں اور آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسیح کا پیروکار ہوتے ہوئے بعض اوقات زندگی میں بیچینی فکریں اور بیت پینا نہیں گھیر لیتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھیں ہم نے پہلے تھوڑا سا بتایا پھر آپ کو مزید بتاتے ہیں کہ جو پیچھے لگاوا ہے پھر ہمارے اردگرد ایسے محول ہے ہمارے پریشانیاں ہیں ہمارے دکھ ہیں ہمارے تکلیفیں ہیں کل کی فکر ہے اور یہاں کلام میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ تم فکر نہ کرو کل کی فکر نہ کرو یہ مسیح نے خود فرمایا تھا کہ تم کل کی فکر نہ کرو کہ کیا کھاؤ گے کیا پی گے کیا پہن گے کہ اس مسیح نے کہا کل کا دن خود فکر کر لے گا آپ کو فکر نہیں کرنی لیکن ظاہر ہے انسان ہوتے ہوئے انسان فکر کرتا ہے اور مسیحی ہوتے ہوئے بھی جب تک وہ پورے ایمان چھڑا باپ باتی کی انجیل میں باتی کی معرفت دکھی گئے انجیل اور اس کی چھبیس وی آیت کہتا یہ ہے ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کارتے ہیں نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں تو بھی ہمارا اسمانی باپ انہیں کھیلاتا ہے لیکن انسان جو ہے آگے لکھا کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے ہماری قدر ان سے بہت زیادہ ہے لیکن ہم دنیا میں رہتے ہوئے اور دنیا کے خدا جس کو بلیس کہا جاتا ہے اس کی اندر جب دعوت دے دیتے ہیں یا اس کو موقع دے دیتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں آئے تو پھر وہ اس طرح کے خیالات کو آنے دیتا ہے اور فکریں ہم اپنی عمر کو نہ بڑھا سکتے ہیں نہ کل کے لیے کچھ حاصل کر سکتے ہیں اس لیے یسو مسیح نے خود کہا تھا کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو اور مجھے تمہاری فکر ہے پاسٹر جانسٹر پول تمہارا دن نہ گبرائے تم خدا اپنے خدا پر ایمان رکھتے مجھ پر بیان رکھو کیا یہ ایمان کی کمی ہے جو یہ سوال جو ذکر رہے ہیں یہ میرے پیارے بھائی انہوں نے بڑا خوبصور سوال کی اور یہ ایک بڑی عملی بات ہے جب آپ سچائی کے رستے پر چلیں مسیسلی پھر انہوں نے کہا کہ سامپ کی طرح اشیار اور کبوتر کی مانت بھولے رہنا اور وہ ڈیفینسیو کہتے ہیں کہ تم نے اٹیک نہیں کرنا حملہ نہیں کرنا لیکن اپنی روحانی طاقت سے دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بننا ہے اور میرے بھائی اس لیے پریشانیاں آتی ہیں کہ ہم اپنے ایمان سے ہٹ جائیں اور انکار کر دیں لیکن میں آپ کو یہ حوصلہ دینا چاہتا ہوں آپ اس کو جب بھی ایسی مشکل ہے آپ خدا یسو مسیح کے پاس آئیں ان کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے اور اگر آپ مرکس کی انجول اس کا سولوہ باب پڑھ کے دیکھیں تو وہاں آخر میں بڑا خوبصور یسو مسیح نے اپنے شاگردوں کو اختیار دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ شیطان پر اور اس کی ساری قوت پر غلب پاؤ اور پھر انہوں نے اختیار بکشا بدروحوں کو نکالنے کا بیباریاں دور کرنے کا تو یہ جو روحانی اس کا ایک پہلو ہے اس میں خدا یسو مسیح اپنے ایمان جو کوئی بھی ان پر کیونکہ مسیح ایک مذہب نہیں ہے یہ ایک رشتہ ہے یسو مسیح کے ساتھ وہ ہمیں پاکیز گی دیتے ہیں اور وہ اختیار بکشتے ہیں اور جب ہم پریشانیوں میں ہوتے ہیں جیسے ہم دعوت بادشاہ کی طرح جیسے ہی ہم اس خدا سے مدد کے لیے جو ہے ہدایت مانگے تو آپ کو تجربہ ہوگا آپ کا دل پہلی جو بات ہے اتمنان سے بھر جائے گا فکر جاتی رہے گی کیونکہ خدا یہ سمسی یہ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا دل نہ گھبر آئے تم کیوں گھبراتے ہو جنگیں ہوگی یہ پریشانیاں ہے یہ ہے جو چیزیں ہیں وبائیں ہیں انہوں نے کہا بلکل فکر نہ کرو کیونکہ ان کو ختم کرنے کے لیے میں ہوں نا میرے پاس اختیار ہے نا اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم گھبراتے اس وقت ہیں جب ہمارا ایمان خدا سمجھتے ہیں لیکن خدا وہاں انٹروین کہنے وہ کہتے کہ تم مجھ پر یقین رکھو یہ جو پہاڑ ہے یہ میں ایک سیکنڈ میں دور کر دوں گا پسٹر جونسن پول یہ بڑی ملرکیت سوال بھی ہے اور لوگوں کے لئے سمجھ نے کی بھی بات ہے ہم نے پہلے بھی جو شاید برین کیمسٹری ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے بھی ہے لیکن اگر وہ حالات نہیں ہیں تو پھر دنیا کی پریشانیاں ہیں تو پھر ہم بات کرتے ہیں کہ یسو مسیح کہتے کہ اپنی ساری فکریں مجھ پہ ڈال دو اور وہ فکریں ڈالنے کی رہیت میں ذاتی طور پہ میں خود بھی ایک دفعہ اس میں سے گزر اور میں اپنے ناظرین کے تجربہ شیئر کرنا چاہوں گا میرے ساتھ جب 2015 میں یہ بہت بڑا ایسا واقعہ ہوا کہ پاکستان میں سیٹل ہوتے ہوئے مجھے سب کچھ وہاں چھوڑ گے نکرنا بڑا پاکستان سے مذہبی لوسین کی بہت بڑی اور میرے برادر انڈ اور میرے سیسٹر بھی میرے ساتھ تھے تو ہم وہاں چلے گئے اور انہوں نے ہمیں بسی کر دیا سبھ آٹھ بے سے کلاس اور شام تک بسی تاکہ ہماری سوچ نہ جائے اس طرف لیکن رات کو جب میں سونے جاتا تھا تو بڑی تھکاوٹ سارے دن کی ہوئی ہوتی تھی تو تھوڑی سی نید آ جاتی تھی لیکن دو دھائی بجے کے قریب دو تین گھنٹے کے بعد آنکھ کھل جاتی تھی اور پھر وہ ہی پریشانی اب کیا ہوگا جاب وہاں پہ تھی پرابیٹی وہاں پہ تھی دنیا چند دن دعا کرنا شکریہ تھا اور پہلے دوسرے دن سے ہی پھر ایسا ہونا شکریہ کہ میں ایک دم پھر سے سو جاتا تھا ورنہ پہلے چار پانچ چھے دن میں نہیں سو سکتا اس کے بعد لیکن جب میں نے وہ فارمولا کیا کلام کے وسیلہ سے اپنے آپ کو اس کے اوپر کرنا شکریہ کیا میڈیٹیڈ کرنا شکریہ یہ کلام جو میں نے پڑا تھا آپ نے اس کو بڑا شکریہ کیا چالہ باپ پہلی آیت یہاں پہ کلام بڑے واضح طور پہ کہتا ہے یہ مسیح بڑے واضح طور پہ کہہ رہے ہیں یہ مسیح کے بیان ہے کہ تمہارا دل ناگ رہے تم خدا پہ امان رکھتے مجھ پہ بھی امان رکھو پہلی بات امان رکھ خدا کے ساتھ چلنے کی ہے اور پھر چودہ باپ اس کی ستائیس آیت یہ ہونا کی انجیل کہتی ہے میں تمہیں اب اتمنان دیے جاتا ہوں جب ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں جب ہم اس کے ساتھ پیوستہ ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور جب ہم درخت میں پیوستہ ہو جاتے ہیں تو لکھائے یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرو میں تمہیں اپنا اتمنان دے جاتا ہوں تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے اور جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو ایک اور بات خاص طور پر جو کلسیوں تین باپ اس کی دو آیت میں لکھا ہے جو ہے کہ ہمیں لکھا کہ آلم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو نہ کہ زمین کی چیزوں کے خیال میں تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے فیکٹر ہے کہ ہم دنیا کی دھوڑ میں رکھ رہتے ہیں دنیا بروسہ رکھتے ہیں کہ آدم بالا کی چیزیں آپ اس خود رہت اس پر کی جیز آجی یہ ڈاکٹ صاحب یہ جتنی ہمارا ٹاپک ہے جتنی پریشانی ہے اس میں دو لفظ ہیں اگر ہم میرا یہ بھائی بہن اور جو سن رہے ہیں عزیز سننا اور دیکھنا یہ دو چیزیں ہیں جو بہت افیکٹ کرتی ہیں آپ کیا سن رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں ابھی جو آپ نے اپنا مثال دی کہ خدا کے کلام سے سننا ابھی میں اپنی زندگی میں اس کا طریقہ کہا رہی ہی میں ایک چھوٹی مثال آپ کو دیتا ہوں میں پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز فیصل آباد پاکستان میں پروگرام پروڈیوسر تھا اور ہم فیبا ریڈیو کے لئے پروگرام کرتے تھے اور یہ زمانہ ہمیشہ ویسا ہی رہا ہے وہاں ایک پروگرام میں نے بز میں نسوہ شروع کیا میں خود لکھتا تھا اور بہت سے پریشان جو آپ نے اپنی میسیز کی بات بتائی عورتیں آتی تھی ایک ایسے کریکٹر کے پاس جو اپنے دکھ اور غم بتاتی تھی اور وہ انہیں خدا کے کلام میں سے اتمنان کی باتیں بتاتی تھی پہلی تو یہ بات ہے جو خدا کا کلام ہے یسو مسیح ہے جب بھی ان کا کلام سنیں گے وہ کہیں دھرو مت میں اس بات ہے اس میں حل ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم دیکھتے کہ آئے ہم دنیا میں تباہی کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم اس خدا کی محبت یا رحم کو نہیں دیکھتے جو ایک مسیبت سے بچا سکتا ہے جو وباؤں کو دور کر سکتا ہے اور میری اپنی زندگی میں دکٹر چاہتا ہے کہ میں کوچ کر مسیح کے پاس رہوں لیکن جسم میں رہنا تمہارے لئے ضروری ہے کیونکہ ہم سچائی کو جانتے ہیں جس کے پاس زندگی ہے جسے موت پہ اختیار ہے وہ یسو مسیح ناصری ہے اور وہ روحانی طور پر ہمیں زندہ کرتے ہیں اور میری زندگی کی یہ عادت بن گئی ہے میں اٹھتے ہی اس کی تمجید کرتا ہوں کہ خدا قدوس یہ دن تو نے بڑھا دیا تیرا رحم اور فضل ہے میں کوئی طاقت نہیں میڈیکلی کہ میں زندہ اٹھا ہوں میں اس کی تمجید کرتا ہوں اور جو دوسری بھید کی بات ہے جو اپنے الفاظ چھوڑ دیتے ہیں خواہشوں میں ہزاروں خواہشیں ہیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے یہ ہو ہی جائے تو جب ہم شکر گزاری میں آجاتے ہیں خدا یہی چاہتا ہے کہ تو میری اس بات پہ شکر گزاری کر تو اگلا مجزہ میں تیرے لئے رکھوں گا اور وہ ایک سنگ کی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خدا ان کی شکر نداری کرتے تھے اور پھر کیسے خدا ان کرتا ہے ہمارے پاس منٹ صرف چند رہ گئے ہیں تو میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں خدا دیکھتا ہے پرکتا ہے یشوہ کی مثال پرانے ایدنامے میں ہے کہ جب موسی چلا گیا تو خدا انہیں اس کو کہا کے اٹھ اور یہ وہ شخص تھا جو گھنٹ گھنٹ اس وقت خیمہ اجتباہ میں پہلے موسی کے ساتھ اور پھر خود بیٹھتا تھا وہاں پہ خدا کی زوری میں اور پھر جب خدا اس کو اتنا بڑا کام دے دیتا ہے کہ بنی اسرائیل کو لے کے ملک کے کنان میں تو جا وعدہ کے ملک میں جا تو اس کو کہتا ہے سو مضبوط ہو جا جیسے میں موسی کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا اور آج میں اپنے ناظرین کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ کلام آپ کے لئے بھی ہے جیسے خداوند موسی کے ساتھ تھا جیسے خداوند جشوا کے ساتھ تھا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے یسو مسی نے خود فرمایا کہ اپنی ساری فکریں مجھ پہ ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے یہ پترس پہلہ پترس پانچ ساتھ آیت میں لکھا ہے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اپنی ساری فکر اسی پہ ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے اور چھٹی آز میں کہتا ہے پس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے فروتنی کے ساتھ آنا ہے خدا کے ذوری میں پرائیڈ جو لفظ ہے اس کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے آپ اس کو کیسے ایک منٹ میں سام اپ کریں گے یہ ساری بات چیز کو کیونکہ مرپس وقت بلکل ختم ہو گیا آج کے جو پروگرام کا ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فکروں مسیبتوں پہ جس کو کوئی اختیار ہے اس کا نام ہے یسو مسی یسو جو بچانے والا مسی جو مسا کیا گیا ہے یہ ایک روحانی بات ہے میرے بھائی میری بہن اگر آپ کو جب بھی پریشانی ہے آپ یسو مسی کو پکار وہ آئیں گے کیونکہ وہ سلامتی کے شہزادے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتمنان ہے آپ تجربہ کر دیکھیں ہماری زندگیوں میں اسی لئے ہم اس کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں ہمیں تجربہ ہے وہ آئے گا وہ آپ کو چنگا کرے گا جیسے ہی دعا کریں گے اس کا نام پکار گے وہ آپ کے دل میں ہمارے پاسٹر جانسون پاول آپ کے لئے وقت ختم ہو گیا ہمارے پاس اور ناظرین صرف ہمارے پاس ایک دو منٹ ہے اور میں آپ سے کہہ رہا چاہتا تکبر میں تو نہیں اس آئی انس اس کا بھی میڈل ورڈ آئی ہے کیا میرے اندر گناہ تو نہیں جو بس ہوا ہے اور جب ہم اس کو دیکھیں گے تو پھر ایکزائیٹی کا جو بھی سینٹرل ورڈ آئی ہے جو بیچ کا ورڈ ہے وہ بھی آئی جو ہے اپنے اندر سے نکال دیں ساری اپنی جو خودی کو آپ نکال کے خدا کے ساتھ فروتنی کے ساتھ چلیں تو وعدوں کا سچا خدا وعدہ کرتا ہے اور وہ آپ کی زندگی میں بھی اس بڑے اور عجیب کام کرے گا آپ کی فکروں کو دور کرے گا اور یسائیہ 26 پاس تیسری آیت کہتی ہے جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا کیونکہ اس نے تجھ پر توقع کیا ہے یہ یسائی نبی کی معرفت بھی خدا ان کا کلام دے دیا کیا کہ جس کا دل قائم ہے تو اسے بھی سلامت رکھے گا کیونکہ اس نے تجھ پر توقع کیا ہے آپ کا توقع کس کے پاس بھی جائیں لیکن اگر یہ وقتی دکھ تکلیف پریشانیاں آپ کو گھیر لیتی ہیں اور خدا سے دور کرتی ہیں تو پھر ضرور ہے کہ آپ خرامن کی طرف رجوع کریں کلام مقدس کی طرف آئیں اور کلام کا یہ وعدہ ہے یسو مسی نے خود فرمایا تھا اور یسو مسی کے الفاظ اٹھاتا ہے اور وہ آپ کی فکر اٹھائے گا خدا مند آپ کے ساتھ ہو اور خدا مند آپ کو بڑی برکت دے آمین آمین